ملک میں وقف ایمنمنٹ بل کو لے کر مسلمانوں میں بے چینی ہے حکومت کے ذریعے سے لائقہ اس بل سے وقف املاک کو نقصان پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے سماجی ملی اور سیاسی لیڈران اس بل کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اس حوالے سے لوگوں سے اپیر بھی کی جا رہی ہے کہ حکومت کے سامنے اس بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں یہی وجہ ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کیو آر کورٹ جاری کر کے پورے ملک میں بیداری محیم چلا رہا ہے اور مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ وہ حکومت تک اپنی بات پہنچائیں وقف امیڈمنٹ بل کے خلاف ملک میں غصہ ہے بل کی مخالفت میں الگ الگ پروگرام ہو رہی ہیں اسی کڑی میں اتوار کو نئی دلی انڈیان اسلامیک کلچر سینٹر نے بھی ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اس موقع پر کانگریس لیڈر میم افضل نے اس بل کو وقف لنچنگ کا نام دیا ہے واضح ہو کہ اس کانفرنس میں رامپور سے ایم پی محب اللہ ندوی سوشل ایکٹیویس دیا سنگھ ایکس جسٹس خان آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے ممبر کمال فاروقی نے بھی شرکت کی اور وقف امیڈمنٹ بل کے خلاف اظہار خیال کیا وہی اس کڑی میں راشتبادی کانگریس پارٹی کے لیڈر اور اجیس سبھا ایم پی شرط پوار سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے ڈیلیکیشن نے ملاقات کی اس دوران ڈیلیکیشن نے وقف امیڈمنٹ بل دوہزار چوبیس کے تعلق سے ایک میمورینڈم سوپا اور بل کو خارج کرنے کی مانگ کی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے ڈیلیکیشن نے شرط پوار سے کہا کی وقف امیڈمنٹ بل دوہزار چوبیس بھارت کی آئین کے خلاف ہے ڈیلیکیشن نے شرط پوار سے مانگ کی کہ ان کی پارٹی اور انڈیا اتحاد سرکار پر دواب ڈالے تاکہ بل واپس لیا جا سکے پوار نے مسلم ترجمان کو یقین دلایا کہ ہم کسی بھی حالت میں اس بل کو پارلمنٹ میں منظور نہیں ہونے دیں گے بیور ریپورٹ سلام ٹی وی